آج ہم اسٹرکس اینڈ اوبلکس مشن کلیوپیٹر کی کہانی سنیں گے یہ مووی کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور ہے یہ کہانی پچاس مسیح پہلے کی ہے کہانی کے آغاز میں ہم مصر کی رانی کلیوپیٹرہ کو دیکھتے ہیں جو اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ جو بھی اسے ایک بار دیکھتا ہے دیوانہ ہو جاتا ہے کلیوپیٹرہ کو رومن بادشاہ سیزر بہت پسند ہوتا ہے اور وہ بھی اسے پیار کرتا ہے ایک دن جب یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو سیزر کہتا ہے کہ جس طرح کے محل روم میں ہیں ویسے مصر میں کبھی بھی نہیں بن سکتے کلیوپیٹرہ کو اس کی بات سن کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں یہاں ایسا محل بناوں گی جس کی خوبصورتی کے سامنے روم کے سارے محل فنا ہو جائیں گے یہ سن کر سیزر کہتا ہے کہ ایسا محل بنانے میں تمہیں کئی صدیان لگ جائیں گی لیکن کلیوپیٹرہ کہتی ہے کہ وہ اسے صرف اور صرف تین مہینے میں مکمل کر سکتی ہے کلیوپیٹرہ کی یہ بات سن کر وہاں موجود سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں اور سیزر مزاق کرنے لگتا ہے اب کلیوپیٹرہ سیزر سے شرط لگا لیتی ہے کہ اگر تین مہینے میں محل نہ بن پایا تو میں تمہاری سبھی باتیں مانوں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصر کے ایک گھر میں عمارت کا کام ہو رہا ہوتا ہے کام خراب ہونے پر اس گھر کا مالک ایڈیفاس نامی آرکیٹیکٹ پر غصہ کرتا ہے ایڈیفاس ایک ناکام آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جسے ایک گھر بنانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں ٹھیک اسی وقت ریاست کے سپاہی ایڈیفاس کو اٹھانے آ جاتے ہیں اور سیدھا کلیوپیٹرہ کے سامنے لے آتے ہیں کلیوپیٹرہ اسے کہتی ہے کہ میں رومنس کو دیکھانا چاہتی ہوں کہ ہم ایک ایسا محل بنا سکتے ہیں جو بہت بڑا اور آلشان ہوگا اور تم ہمارے لیے یہ محل بناوگے یہ بات سن کر پاس ہی کھڑا ایمن بوفیس نامی شاہی آرکیٹیکٹ کہتا ہے کہ یہ کام مجھے کرنے دو لیکن کلیوپیٹرہ اسے کہتی ہے کہ میں ایک ایسا محل چاہتی ہوں جو اپنی نویت کا واحد اور سب سے الگ ہو اور یہ کام صرف نیا آرکیٹیکٹ ہی کر سکتا ہے پھر کلیوپیٹرہ ایڈیفاس سے کہتی ہے کہ تم ہی یہ کام تین ماہ میں مکمل کرنا ہے اگر تم تین مہینوں میں یہ شاندار محل بنا دوگے تو میں تمہیں سونا اور انعامات دوں گی اور اگر تم ناکام ہوئے تو میں تمہیں مگرمچوں کی خوراک بنا دوں گی اگلے ہی دن ایڈیفاس اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اسے نیا محل بنانا ہوتا ہے تب ہی اس کا اسسسٹنٹ اوٹس وہاں آتا ہے اور نئے محل کا پلان دیکھاتا ہے ایڈیفاس پریشانی میں اسے ساری بات بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس صرف تین مہینے کا وقت ہے اوٹس ساری بات سن کر کہتا ہے کہ تین ماہ میں تو محل صرف جادو سے ہی بنایا جا سکتا ہے اس کی بات سن کر ایڈیفاس کو یاد آتا ہے کہ میرے والد کا گیٹافکس نامی ایک دوست ہے جو ایک ایسا جادوی شربت بناتا ہے جسے پینے سے طاقت آ جاتی اگر میں اپنے مزدوروں کو یہ شربت پیلا دوں تو ہم تین ماہ میں محل مکمل کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیفاس اسسٹنٹ کو کام سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں گیٹافکس سے مدد مانگنے جا رہا ہوں اور مجھے آنے میں ایک مہینہ لگے گا تب تک تم پوری طاقت سے کام شروع کر دو یہ کہہ کر ایڈیفاس گدھے پر بیٹھتا ہے اور روم کی طرف چلا جاتا ہے اب ہم روم میں دیکھتے ہیں جہاں ایسٹرکس کو دو رومن سپاہیوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے ایسٹرکس بوتل میں سے باہوبلی شربت کا ایک گھونٹ لگاتا ہے اور ایک سپاہی کو آسمان کی یاترہ پر بھیج دیتا ہے وہاں اوبلکس بھی آ جاتا ہے اور دوسرے سپاہی کو کہتا ہے کہ میں بچپن میں باہوبلی شربت میں گر گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے شربت پینے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ کہہ کر وہ اس سپاہی کو چھٹکی سے اڑا دیتا ہے اب ایسٹرکس اور اوبلکس اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ راستے میں انہیں ایڈیفاس مل جاتا ہے وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ گیٹافکس کے پاس جانا چاہتا ہے اب وہ گیٹافکس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں تمہارے دوست کا بیٹا ہوں ایڈیفاس کو دیکھ کر گیٹافکس بہت خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہے اس کے بعد ایڈیفاس سب کچھ بتاتا ہے اور باہوبلی شربت مانگتا ہے لیکن گیٹافکس شربت دینے سے انکار کر دیتا ہے دراصل گیٹافکس کو ڈر تھا کہ اگر باہوبلی شربت غلط ہاتھ میں گیا تو بہت نقصان ہو سکتا ہے ویسے بھی وہ باہوبلی شربت اپنے گاؤں والوں کے لیے ہی بناتا تھا تاکہ اس کا گاؤں دشمنوں سے محفوظ رہے ایک طویل گفتگو کے بعد گیٹافکس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایسٹرکس اوبلکس اور وہ ایڈیفاس کے ساتھ جائیں گے اور اس کی مدد کریں گے اب وہ چاروں مصر کی طرف چل پڑتے ہیں اور کافی لمبا سفر تے کر کے وہ محل کی تعمیر والی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں اس دوران ایک مہینے کا وقت گزر گیا ہوتا ہے اور اسسٹنٹ نے بہت سے مزدوروں کی مدد سے محل کا ڈھانچہ بنا لیا ہوتا ہے محل کے انتظامات شاہی خزانے سے کیے جا رہے تھے اور کلیوپیٹرا کی خواہش کے مطابق اس محل کو آلیشان اور کشادہ بنایا جا رہا ہوتا ہے مزدور محل کی تعمیر وقت پر مکمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن بھاری پتھروں کو اٹھانے میں کافی وقت لگ رہا تھا ان مزدوروں کی حالت دیکھ کر گٹافکس باہوبلی شربت تیار کرتا ہے اور اس کا پہلا گھونٹ ایسٹرکس کو دیتا ہے تاکہ مزدور باہوبلی شربت کی طاقت دیکھ سکیں اب ایسٹرکس ایک بھاری پتھر اٹھا کر اوبلکس کی طرف پھینکتا ہے جسے وہ اسے آسانی سے پکڑ لیتا ہے باہوبلی شربت پیتے ہی ان میں انتہائی طاقت آ جاتی ہے اور محل کی تعمیر کا کام تیزی سے ہونے لگتا ہے جب شربت کا اثر ختم ہو جاتا تو مزدور اسے دوبارہ پی لیتے ہیں دوسری طرف شاہی آرکیٹک بھی اپنے خاص ساتھیوں سے گفتگو کرتا ہے اور اسے معلوم پڑتا ہے کہ کسی جادوی دوا کی وجہ سے محل کی تعمیر تیزی سے جاری ہے ایمن بوفیس کسی طرح اس محل کی تعمیر کو روپنا چاہتا تھا کیونکہ ایڈیفاس اگر اس محل کو بنانے میں کامیاب ہوا تو کلیوپیٹرا اسے شاہی آرکیٹک بنانے کا اعلان کریں گی دوسری طرف سیزر کے پاس بھی یہ اطلاع پہنچ جاتی ہے کہ محل کی تعمیر تیزی سے جاری ہے اور وہ کلیوپیٹرا سے شرط ہار سکتا ہے کچھ دنوں بعد ایڈیفاس گیٹافکس سے کہتا ہے کہ اگر محل کے اردگرد درخت ہوں تو اچھا لگے گا یہ سن کر گیٹافکس اسے شربت میں ڈوبے ہوئے درخت کے بیج دیتا ہے شربت کی وجہ سے بیج پلک جھپکتے ہی درخت میں بدل جاتے ہیں اب ایڈیفاس ان بیجوں کو زمین پر پھینکتا جاتا ہے جس سے بہت سے درخت اکتے ہیں اگلے ہی دن سیزر کی طرف سے بھیجی رومن فوج اس محل کو توڑنے کے لیے چاروں اطراف سے گھیر لیتی ہے اور بڑے بڑے پتھر پھینک کر محل کو کافی نقصان پہنچاتی محل کی تباہی دیکھ کر ایڈیفاس اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ہمیں کلیوپیٹرا کو رومنس کے حملے سے آگاہ کرنا چاہیے کیونکہ کلیوپیٹرا ہی ان رومنس کو روک سکتی ہے اگرچہ گیٹافکس یہ چاہتا ہے کہ وہ تمام مزدوروں کو ڈھیر سارا باہوبلی شربت بنا کر پلائے لیکن اس کے پاس شربت بنانے کا وقت نہیں ہوتا کیونکہ شربت جب تک تیار ہوگا بہت دیر ہو چکی ہوگی اب وہ صورتحال کو سمجھتے ہوئے اس چکس اپنا شربت پی کر پوری رفتار سے کلیوپیٹرا کی طرف دوڑتا ہے مگر تیز بھاگنے کی وجہ سے اس کے شربت کی بوتل نیچے گر جاتی ہے اور ایمن بوفیس کی نظر اس بوتل پر پڑ جاتی ہے اب ایمن بوفیس اس بوتل کو اٹھا کر باہوبلی شربت پی لیتا ہے جس کے بعد وہ بھی بہت طاقتور ہو جاتا ہے اب ایمن بوفیس اپنا بدلہ لینے کے لیے ایڈیمن کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اسے مار ڈالے لیکن ایڈیفاس بھی باہوبلی شربت پی کر لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہوتا ہے اب ان دونوں میں شدید لڑائی ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دھوبی کی طرح دھونے لگتے ہیں پھر ایڈیفاس ایمن بوفیس کو دیوار میں پٹک دیتا ہے کہ وہ اپنی ہار مان لیتا ہے دوسری طرف اسٹرکس بھی کلیوپیٹرا کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ ہمارے نئے محل پر رومنس نے حملہ کر دیا ہے یہاں سیزر بھی محل کی تباہی دیکھ کر اور شرط میں اپنی جیت کا سوچ کر بہت خوش ہوتا ہے لیکن وہ بلکل نہیں جانتا تھا کہ کلیوپیٹرا بھی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی ہے ٹھیک اسی وقت سیزر دیکھتا ہے کہ کلیوپیٹرا اس کے سامنے کھڑی ہے اور وہ حیران رہ جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا کلیوپیٹرا غصے سے بولتی ہے کہ تم نے شرطوں کو توڑ کر اچھا نہیں کیا اور ایسا کرنا مجھے بلکل پسند نہیں ہے میں حکم دیتی ہوں کہ رومنس ہی اس محل کی مرمت کریں گے اور تم ہی یہ کام باقی کے وقت میں مکمل کرنا ہوگا اور اگر میرا حکم نہ مانا گیا تو ہماری دوستی ختم ہو جائے گی اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب سیزر اچھی طرح جانتا تھا کہ کلیوپیٹرا بہت زدی اور غصے والی ہے اور باتوں سے نہیں مانے گی اب رومنس محل کی مرمت کرتے ہیں تاکہ مصر اور روم کی دوستی قائم رہے چند ہی دنوں بعد جب محل کی مرمت مکمل ہو جاتی ہے تو کلیوپیٹرا محل کا فیتہ کاٹ کر افتتہ کرتی ہے ویسے دیکھا جائے تو کلیوپیٹرا نے اپنی زد میں ایک شاندار محل بنوا لیا تھا اور یہ محل اتنا خوبصورت اور پشادہ تھا کہ رومنس بھی اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اسے دیکھنے والا ہر شخص تریف کرنے پر مجبور تھا کیونکہ اس میں جدید ٹکنالوجی استعمال کی گئی تھی پھر کلیوپیٹرا ایڈیفاس کو سونے میں تول دیتی ہے اور گیٹا فکس کو قیمتی جڑی بوٹیوں والے شاہی نسخے دیے جاتے ہیں اب سیزر اور کلیوپیٹرا اس محل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور الیویٹر کے ذریعے ٹاپ فلور پر جاتے ہیں جہاں سے بہت ہی خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا آخر میں ایڈیفاس کو شاہی آرکیٹیکٹ مقرر کیا جاتا ہے جس کی خوشی میں وہ سب کو بہت بڑی پارٹی دیتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ